یہ وہ سرزمین ہے جہاں ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا تھا کہ جس کی روشنی صرف برے صغیر پاکوہم تک محدود نہیں رہی بلکہ آپ مسلم امہ کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو اس شخص کی شائری سے لے کے اور اس شخص کے خیالات تک ہردگا ایک ایسی عقیدت ملے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اور آپ باہر جا کر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کس سرزمین سے پیدا ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ کا فخر کے علامتیں موجود ہیں مسلم امہ کے کسی بھی ملک میں مجھے تقیباً بہت سارے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے دو شخصیتیں ایسی ہیں جو اس خطے کی پہچان ہے ایک علامہ اکبار اور ایک سیدہ بلالہ موجود ہیں کہیں آپ جا کے اپنا تارس پاکستان کی حیثیت سے کروائیں تو جو شخص جاننے والا ہے اور جو شخص پڑا لکھا ہے اور جس کو اسلام کے ساتھ کسی قسم کی تھوڑی سی لقبت ہے کاجکستان میں آپ جائیں گے تو آپ کو ہر دکان کے اوپر اقبال کا ترانہ میں ایران میں رہا ہوں ٹیکسی ڈرائیور سے پاس گفتگو کھولیں ادھا تک محبت ہے اقبال کے ساتھ کہ حمدان میں ایک دیکھ میں گھوم رہا تھا تو حمدان میں اس لقص نے مجھ بچہ آغاز کجابی آئی تم کہاں سے آئے ہو تو میں نے کہا میں پاکستان میں آئے اس نے کہا پاکستان کجائی کہاں سے آئے میں نے کہا لاغور اوہ شہر اقبال لاہوری میں جا رکھا ایک مندکت اس نے کہا آغا اقبال ہی جا تولد دوت اقبال یہاں پیدا ہوا تھا حمدان میں میں نے اسے کہا میں چانتا ہوں اس سیالکورٹ کا رہنے والا تھا سیالکورٹ میں پیدا ہوا تھا دنیا جانتی ہے اس کو اس نے میری اونگلی پکڑی دکان کے پاس لے گیا اس دکان کے اوپر ایک چھوٹا سا بورٹ لکھا ہوا تھا کہ روائت کی جاتی ہے کہ اقبال کے والد یہاں زرد چوبائے یعنی حلدی کا کاربار کیا کرتے تھے اور اقبال یہاں پیدا ہوئے تھے مہران دے گیا میں نے کہا میں تمہاری بات اس تختی کے حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حقیقت سے دور ہے اس نے کہا میں ماں نہیں نہیں سکتا کہ جو دف سال یہاں نہ گزارے ہیں بچپن کے وہ فارسی کا یہ محاورہ قطع بزر دے دے وہ فارسی کا یہ محاورہ تبدیل کر دے کہ ہم ساری زندگی کہتے رہے زمانہ بات و نصادت دبا زمانہ بسات کہہت اے اے لوگو اگر زمانہ دبا ساتھ نہیں چلتا تو تم زمانے کے ساتھ بنا کے رکھو اور فارسی قوم جو محاورہ نہیں بہتی وہ کہتے ہیں زمانہ بات و نصادت دبا زمانہ صدی اگر زمانہ کم سے بنا کرنے یہ اس کی کیفیت ہے لیکن شاید اقبال کے حسانات ہم گنوا ہی نہ سکیں میں صرف اس منظر میں لے کے جانا چاہتا ہوں اور سرٹی پر جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کی خوش قسمتی کا آندادہ کروانا چاہتا ہوں کہ جہاں اقبال پیدا ہوئے جن جس سے زمین میں آپ ہیں اقبال اور سیدہ بولانا محضودی کو جو زمانہ میسر آیا ہے اس زمانے سے تقریباً دو دھائی سو سال پہلے پوری دنیا میں ایک علم کی فراوانی لیتی جسے کہتا ہے ایک نئے علم کی داستانے رقم ہونا شروع ہی تھی اور اس علم کے تحت تصور یہ دالا گیا تھا کہ اس کائنات میں دو کام ایسے ہیں اگر ہم کر لیں تو اس کائنات کے اوپر ان لوگوں کا راج ہو جائے گا کہ جو راج کرنا چاہتے ہیں یعنی سرمانی کے پاس آنے ایک ہے مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ جنگ کرواتا ہے یہ ظلم کرواتا ہے یہ لوگوں کو تقسیم کرواتا ہے اور دوسری یہ چیز تھی کہ اس دنیا کے اندر انسان جو ہیں چار وجہ سے تقسیم ہوتے ہیں رمد نسل زبان اور عراقے کے ویاسے ہیں دنیا میں اس تقسیم کی بنیاد پر کمستم اے مصطفوی خاک میں اس خود کو ملا تھا اور دوسرا مسئلہ قومیت کی وہ کتاب جو سیدہ بلالہ مادود نے لکھی اس بنیاد کے اوپر پوری دنیا کو تقسیم کیا جانے لگا انیس سو بیس میں جب پہلی جنگ عظیم خط ہوئی ہے تو انیس سو بیس میں پاسپورٹ کا ڈیزائن جو ہے لیگ آف نیشن میں پیش ہوا انیس سو چوبیس میں ویزا ریگولیشن آئیں اور انیس سو چھتیس میں بارڈر سیکوریٹی فورسز قائم کر دی گئی ہے پوری دنیا ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں تقسیم ہو گئی بہت بڑے چڑیا گھر میں یہ فلان کا پنجرہ ہے یہ فلان کا پنجرہ ہے یہ فلان کا پنجرہ ہے اس وقت اکبام نے کہا تھا مکہ نے دیا جمعیت اقوام نہیں جمعیت آدم یہ تم قوموں کی جو جمعیت پر لیگ آف نیشن نہیں لیگ آف نیشن بناو تم لیکن جب یہ تقسیم ہو رہی تھی میں آپ نے اپنے خوش قسمتی اور اقبال کی اس روح کے مطابق جو جب ملک قائم ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں اس وقت کہ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی مصر کے رہنے والوں نے کہا ہم محرام مصر کے وارث ہیں نیل کا دریا ہمارے یہاں بہتا ہے فرائن مصر کی داستانیں ہم سے سنی ہیں ہمیں ہمارا ملک دے دو کہا لے لو یہ تمہاری باؤنڈریز ہیں بنا دیتے ہیں عراق والوں نے کہا ہم بابل و نینوہ کی سرزمین ہیں گجوہ و فراد کے دریا ہمارے ہاں بہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارا بی کے قوانین دیئے تھے ہم نے لٹکتے ہوئے بات بنائے ہمیں ہمارا ملک دو کہا لے لو ایران والوں نے کہا وہ سارے سے آدم جس کے آتش قدام ہے جب ہمیں ہمارا ملک دے دو کہا لے لو فرانس والوں نے کہا فرنچ فیسڈم بانڈریز بنا دی گئی بیلجیم والوں نے کہا ہم فرنچ بانڈریز سے لیدہ دے ہیں ہمیں ہمارا ملک دے دو جب یہ تقسیم ہو رہی تھی رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر زمان کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر اس وقت میں جو اس بڑے صغیر میں رہنے اور عقیل اپنے بی طالب دوسری طرف ہم نے بہت دو میدان کیا تھا کہ عبیدہ اپنے جردہ ایک سر کاٹ کے کان سے پکڑ کے لائے رسول اللہ نے پوچھا عبیدہ کس کا سر ہے فرمائے کہا رسول اللہ میرا باہت دار مقابلے لیا اب جتن کٹ کے لیا ہے ہم نے وہ مقام پیدا کیا تھا کہ ابو حسین اللہ کے باپ کہ جب لاش اس گڑے میں پھینکی جانے لگی تو رسول اللہ نے پوچھا حسین اللہ تمہیں کچھ برا تو نہیں لگ رہا کہا رسول اللہ جس دین کو قبول کیا ہے باپ برا خاندانات گڑے پھینکا دیا ہوتا لیکن آپ کی غلامی اس کو حسین نہیں کر سکتا سگی رشتہ داروں کو چھوڑا ہم نے اسی لئے اس دنیا کے اندر جاد رکھئے اندر ایک سو ننانویں ملک ہیں ہر ملک کے باہر اس کی زبان کی اس کی رنگ کی اس کے نسل کی تختی لگی ہوئی ہے میرے میں اس کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے کوئی اور کوئی جان نہیں ہے اس ملک کی انہیں ایک سو ننانویں گھر ہیں میرا ملک مسجد ہے اور ہم نے جو کچھ مسجد کے ساتھ کیا ہے اس کا عذاب بغت رہے ہیں گھر میں گھنڈ ڈالو گے گھر تما کرو گے تمہیں کوئی بھی پوچھے گا لیکن جس دروازے کے باہر تم نے اللہ کے نام کی تختی لگائی تھی اس میں گھنڈ کرو گے جو تم پہ عذاب آئے گا اور کیا کہتے اللہ اٹھائیں قرآن وَيَلْبِسُكُمْ شِيَنْ وَجُزِيقَ بَعْسَكُمْ بَعْسَبَاتِ اللہ کہتے کل حول قادر ہے قادر اس بات پہ کہ تم پر عذاب ناظر کروں کہاں مِن فوقتوں کے اسمانوں پر عذاب ناظر کروں وَتَحْتِ اَرْجُلِكُمْ پَارِ پاؤں کے نیجے سے عذاب ناظر کروں اور تیسرا عذاب وہ ہے جس کی شکل میں اور آپ کے دیکھ رہے ہیں وَيَلْبِسُكُمْ شِيَنْ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی گردنیں پڑھا کے تمہیں طاقت کا مزا چکماؤں ہم کہتے ہیں ہم قابو پا لیں گے ہم کہتے ہیں ہم گردن توڑ دیں گے ہم کہتے ہیں ہم کمر توڑ دیں گے حذاب اللہ کا ہے رجوع اس سے کرنی جائیے بات درخواست اس سے کرنی جائیے اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ فیران کے بارے میں کہتے ہیں ایک ایسے حذاب میں شکار کیا ہوا تھا اس نے کس میں کیا ہوا تھا کہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا یاشی کے لئے اور تمہارے بیٹوں کو زبا کرتا تھا اللہ کہتے ہیں فرام نہیں کرتا تھا یہ تمہارے رنگی طرح سے بلا نازل ہوئی تھی ہمارا پسنا یہ ہے ہم نے ملک اللہ کے نام پہ لیا اور ہم یہاں پر گستود اسی اور ملک کی کرتے ہیں اسی اور نظام کی کرتے ہیں جس وقت دیاواب پرند ہو رہی تھی میں ایک اور پیسات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس وقت اکبال یہ کہہ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی علاقے کے اندر ایک ایسی سرزمین ہونی چاہیے کہ جہاں ہم ایک ایسا نظام قائم کر سکے جو ملوکیت کی گندگی ہمارے اور الزامات جہاں ہمارے سروں سے دھو دے اس اگر تنیس سو پچیس میں ناک پر کے ناکے میں چند لوگ جمع ہوئے ان کو ایسے ایک کا نام تک سابر کر اور دوسرے کا نام تک گول وارکر ایک دوسرا دوقع میں نگری آیا تھا ایک دوسرا انہوں نے کھڑے کے کہا کہ دیکھو یہ جو سرزمین ہے جس کے مسلمان نویدہ سابیدار بن رہے ہیں یہ سرزمین دیرداؤں کی قوتر سرزمین ہے یہ برما کی سرزمین ہے یہ وشنو کی سرزمین ہے یہ شل کی سرزمین ہے اور اس سرزمین پر وہ لوگ جو کہ انہوں نے اپنی جسم سے پیدا کیے ہیں یعنی سرزمین پیدا کیا ہے جس میں کے باقی حصوں سے ویش اور فشد بھی پیدا کیے ہیں اور پاؤں سے شودر پیدا کیے ہیں ان کو صرف زندہ رہنے کا حق حاصل ہے اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ ہیٹو نہیں بن جاتے انیس سو پچیس میں وہ تنظیم بنی ہے جسے آج آپ اب آکے کہتے ہیں آر ایس اس راشتریہ سیوک سنگھ انیس سو بائیس میں شدی کی تنظیم بنی ہے جس میں ہم نے کہا تھا واپس لوٹ جاؤ جب ہم انیس سو سنتالیس میں یہ ملک بنا کر ابوالعالہ محدودی فرما رہے تھے کہ قرآن داد مقاصد لکھو ایک لفظ لکھو صرف جس میں ہم نے ڈیڑھ سال لگایا اٹھارہ مہینے لگایا اس قوم نے پھر کہتے ہیں ہماری حالتیں صرف یہ لکھو کہ سورنڈی گوست اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات کا مالک اس کائنات کا مختار اس کائنات کا حکم صرف اللہ تعالی سبحانہ وتعالی ہے ہم نے اٹھارہ مجھنے لگایا اس کو لکھنے کے لئے جب یہ ہو رہا تھا تو انڈیا میں سیکلر قانون مناسب ہو رہا تھا اس وقت اس سیکلرزم کے خلاف صرف ایک عوال تھی تھی اور وہ آواز تھی آرسز کی نہروں نے بلایا پوٹین نے بلایا آؤ پر ساتھ آئین لکھو نکام نے لکھتے آئین بڑے سجیر پاپ و ہند دیوتاؤں کی سرزمین ہے یہاں صرف من و سمرتی قائم رہے گی صرف من و سمرتی قائم رہے گی اس کا قانون نافذ ہوگا اور اس سرزمین میں ہم یہ علاقے کے اندر اس سبر کی نفی کرتے ہیں کہ جو جہاں پیدا ہو گیا وہ وہاں کا شہری ہے نہیں ہے یہ مغل جہاں کا شہری نہیں ہو سکتا یہ حاسمی یہاں کا شہری نہیں ہو سکتا یہ ترک جہاں کا شہری نہیں ہو سکتا یہ سب جائیں جہاں سے آئے تھے یہاں کا شہری نہیں ہے جو جہاں کی لوکل ذات سے تعلق کرتا ہے پچاس سال تک انہوں نے کام کیا پچتر سال کی جدو جہد کوئی سیاسی ایک ٹیوٹی نہیں تیار کیا لوگوں کو پچتر سال جو بعد انیس سو سی میں اپنا پرڈیکل ون بی جے پی بنایا اس کے بعد دو سیٹے نہیں اگلے لقشن سے پہلے بابری بستد آئی آج اس وقت تو سدہ پر ہیں کہ وہ پورے سیکلر قانون کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھیں جب میرا ملک اقبال جو تصور دے رہا تھا ایک اور ملک تھا جو تخلیق ہو رہا تھا اور اس ملک کا نام تھا اسرائیل زائنیزم کی میٹنگ کے باز برتے ہوئی ہے انیس سو سولہ میں تو ایک ڈیکلیریشن آیا تھا کہ ایفری جو لیونگ اینی پارٹ ایک ورلڈ is to be considered as one nation and they have all the right to go back to their promised homeland دنیا کا ہر جہودی جو دنیا کے کسی ملک پہ رہتا ہے وہ ایک قوم کا سفر ہوگا اور اس کا واپس کامہ ہوگا پوری دنیا کے کمام عالمی گھنڈوں نے ملکے اس ملک کو بنایا جسے خیج آدم نے کہا تھا it's a bastard child of the یورپ یہ یورپ کا حرامی بچہ ہے لیکن جس دن چودہ مہیں انیس سو اٹھالیس کو ڈیویڈ بن گوریان جو ان کی کینسٹر پارلیمنٹ کا سربراہ تھا وہ جب وہاں پہنچا ہے اس کی پہلی تقریر اٹھائیں Mr. Governor don't believe in writing down a secular sort of constitution for ڈیویڈ ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ ہم ایک سیکریٹرز کی آئینی حکومت بنائیں the constitution of ڈیویڈ is طورا ڈیویڈ 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 آج تک آج تک ڈیویڈ ڈیویڈ میں آئین نہیں لکھا گیا مجھے سوال اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ پاکستان کا آئین ہے اس صرف ایک لائن کا آئین ہونا چاہیئے تھا اب بھی ایک لائن کا ہونا چاہیئے اور اگر جب آج تک آتی ہے تو اسے ایک لائن کا آئین لکھنا چاہیئے the constitution of پاکستان is قرآن and sunnah کوئی اور نہیں اس لیے کہ پاکستان کا آئین کی ہزار انٹرپیٹیشن ہیں کہتا ہے کس کی فقہ نافذ کریں گے ایمکی ایم کی اور ہے people party کی اور ہے جماعت اسلامی کی اور ہے ناظر ہے یہ قانون اس کے باوجود کی تو ایک بات یاد رکھئے کہ باقی سبادنٹ لوگ ہیں آئین صرف 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 اللہ کی کتاب ہے اور صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کے بارے میں اقبال نے یہی کہا تھا کہ تم یہاں پر اس سنت کو قائم کر کے اس دنیا کے سامنے ایک ملونہ پیش کرو گے اس کے بعد چونکہ کہ آج اقبال کے حوالے سے دفتگو ہے تو مصر اعظیم تو چینیں یہ وہ اقبال کا کہ تصور سے پیدا شدہ ملک ہے جس کے باتے آپ کو میں جاتھ دلائی کہ آپ پر کتنی بھاری ذمہ داری ہے مصر کے لوگوں پر یہ ذمہ داری نہیں ہیں انہوں نے ان کے عباو اجداد نے یہ وہ ملک اسلام کے نام پر حاصل نہیں کیا تھا یونان والوں کے پر ذمہ داری نہیں ہیں کسی اور ہاں اللہ کے حوالے سے ذمہ داری ہے اقامت حق کا کام آپ نے کرنا ہے آپ کے اوپر دھوری ذمہ داری ہے اور آپ کی دھوری پوش پر تھید ہوگی اسلام کے دن کے آپ کو ایک ایسا ملک ادا کیا گیا تھا جس ملک کے بارے میں پوری دنیا کے اندر ایک رائے لکھی گئی تھی کہ یہ وہ ملک ہے جو کارڈ آؤٹ ہوا ہے کریئٹ ہوا ہے صرف اور صرف اللہ کے نام کا اقبال دوچھینیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے میں اقبال کا تسکہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج پرسوں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یومِ ولادت وہ دن کہ جس دن اللہ نے اس کائنات کے لئے اپنا آخری پیغام دیا تھا اپنے آخری رسول کو بھیجا تھا اس کے بارے میں بہت ساری لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں میں یہ کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق آج کے دن کی خاصیت اقبال کہاں بھی بہت ہے اقبال کو اور بہت زیادہ ہے عشق رسول کے علاوہ تو اس کا تصور ہی نہیں ہے بلکہ آخری دبارے میں کہا جاتا ہے کہ اقبال جساں ان کے پاس کوئی ملنے آتا تھا تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لیں کہ اتنی ان کی اثر ہوتے ہیں جو ان کی پیچھکی بن جاتے ہیں اور اس کے بعد سمر نہیں پہتا ہے دو عشقیں اقبال کے ایک عشق ہے قرآن اور ایک ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن کے بارے میں اقبال کہتا ہے گر دلم آئینے بید و حرست بہت بڑا دعویٰ ہے اے اللہ اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی خوبی نہیں ہے گر بحسم غیرِ قرآن مزمرت اگر میرے دل میں قرآن کے لعویٰ کوئی ایک لفظ بھی موجود ہے بہت بڑا دعویٰ ہے میرے دل میں قرآن کے لعویٰ کوئی ایک لفظ موجود ہے پردائے ناموسِ فکرم چاکن میری جو عزت بنی ہوئی ہے اس کا فردہ چاکن این خیابہ راضِ خرم پاکن یہ تمہارا شاندار جو قلستان ہے جو باغ ہے میرے جیسے کھانٹے کو نکال کے پاک کر دے اس کو کھانٹے کو نکال کے پاک کر دے اور یہ دنیا کی بات بھی کرتا ہے اقبال قیامت کے لئے انسا جاتے ہیں کہ روضِ محشر روض روضِ محشر خور و رسوہ کن مرا اگر میرے دل میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایک لفظ موجود ہے مجھے قیامت کے لئے رسوہ کر دینا بے نصیب از موسیٰ اپاک عمرہ مجھے سید نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے وہ سے تنحرم کر دے تو چھوٹی بات ہے اور یوں ایک بال ہے کہ جس نے جب وہ اپنا شروع کی فضل پانچ انیسو ساتھ کی جو نظمیں بیان کرتے ہیں تو بھی کل آخاز کی نظم رسالت مات کے حضور فرشتے آئے رحمت میں لے گئے فرشتے بز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو کہا حضور نے اے اندلیبِ بابِ حجاز اے حجاز کے بابوں کی بلپل اپنے لئے اقبال مسئولہ سے کیا رقب لے کے آتے ہیں ویسٹن بابوں کی بلپل نہیں حجاز کے بابوں کلی کلی ہے تری گرمی نوازِ گداز جہاں سے اٹھ کے جہاں پر برن کے بو آیا ہمارے واسطے کیا تو فلے کے بو آیا ہے حضور دہر میں عصود کی نہیں ملتی وفا کی جس میں ہو بھو وہ کلی نہیں ملتی مگر میں نظر کو ایک آپ کی نہ لیا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی ترستی ہے تری امت کی آورو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے اقبال سید الانبیاء کے سامنے کہہ لے جاتا ہے شہیدوں کا لہو وہ لہو جس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ جتو جہد کرنے والوں کے سروں سے ٹبکتے ہوئے قطرے اقبال جو لے جاتا ہے وہ اقبال کہتا ہے کہ بے نصیب اضبوس اقبال اگر تم یہ خواہی مسلمان دیستاں نہیں اس ممکن جذبہ قرآن دیستاں تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اگر تم قرآن کا عمل نہیں کرتا ہے دوسری چیز تو اتباہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب اقبال کی اس بات پہ ختم کروں گا ایک آیت میں آج کل عموماً جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے واقعی کمال کی آئیت کل انکم تم تحبون اللہ فتبعونی جہبکم اللہ کہ اے نبی جو لوگ تم سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فتبعونی ہمارے ایک بزرگ سے بڑا شاندار ترجمہ کیا کرتے تھے کہتے ہیں فتبعونی کا مطلب ہوتا ہے تیرے رنگ میں رنگ جائیں فتبعونی اتباہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ میں رنگ جانا یحبکم اللہ اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا ایک آل لیں چونکہ مغرب کی بہت فلوسفی پڑھی یہ تو بہت دیکھا وہ مغرب کے فلوسفور سے گفتگو کرتے بھی بات بھی کرتے ہیں فرماتے ہیں اس آیت کو سمجھتے کے لیے مجھے ایک کتاب بہت چھوٹی کتاب ہے مغربی فلوسفور کی تھی اس نے بہت مجھے ڈائنس دی اور میں اس کی آپ کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں اس کی کتاب کا نام ہے آرٹ آف لویگ محبت کرنے کا فن بہت بڑا ایک ہوتا ہے اوارہ گردی وہ کہتا ہے کہ دنیا میں آپ روڈین میں کرتے ہیں اور ایک جس کہتا ہے کنسٹرکٹیو محمد جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو معاشرے کو بھی فائدہ ہو وہ کہتا ہے چار منازل ہیں اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ جب جس سے جس چکسیت سے جس ذات سے جس نظریہ سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نولیج آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص چاہتا کیا ہے پسند کیا کرتا ہے کتابیں کیسے پڑتا ہے زندگی کیسے گزارتا ہے افتا کیسے ہے بیٹھتا کیسے ہے چلتا کیسے ہے پاک جسے کرتا ہے تمام چیزوں سے اتنا علم حاصل کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس چکس سے زیادہ مجھ سے زیادہ کوئی اس چکس سے نہیں جانتا آپ اس علم کے مقام تک محبت کی پہلی منزل یہ ہے دوسری منزل وہ کہتا ہے انڈسٹینڈنگ آپ اس چکس کا اشارہ سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ اگر میں اس طرح کی حرکت کو حرمت ہے یہ ناراض ہو جائے گا میں ایسے زندگی گزاروں گا تو یہ خوش ہو جائے گا میں ایسے چلوں گا تو اس زندگی کو اس کو برا لگے کہ یہ اتراتی بھی چال سکتا ہے اس کے بعد تیسرا مقام تیسرا مقام جو ہے وہ ریسپیکٹ کا ہے کہ پھر آپ محبت کرنے والے کا اپنے برابر نہیں سمجھتے آپ کہتے ہیں اس کے مقام بہت بلندے اس لیے کہ پھر بلندی سے محبت کی جاتی ہے اور آخری چیز اور اس کے ساتھ میں حدیث سناؤں گا سید الانبیاء کی کہ آپ وہ کہتا ہے آخری یہ ہے کہ جس سے پھر آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے پین لیتے ہیں برداشت کرتے ہیں اس کے لیے عذیتوں کو رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن مسلمہ کو حج کر آ رہے ہیں اب وضو کروا ہے محمد بن مسلمہ آپ سے اور اس وضو کراتے میں آپ نے پوچھا کہا عشق کرتے ہو تھیسی نفہ جب پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو تو کہا جو مجھ سے عشق کرتا ہے یہ تحریک اسلامی کی اور جماعت اسلامی کی اور وہ لوگ دین پہ کام کرنے والے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہﷺ کے ساتھ ان کی محبت اور وابستگی ہے اس حدیث کو ذرا سا ایک دفعہ گھما آپ اپنی زندگی میں دیکھیں اور پھر سوچیں کہ آپ اس مقام پہ ہیں فرمایے جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مسائب اور علام ایسے آتے ہیں اسے پانی میں شیب کی طرف کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں ایک لڑکی سش کرے تو آپ کی کھانا پینا حرام ہو جائے آپ زندگی میں آپ کے باردین آپ سے کہہ کہہ دیجئے کہ پاگل ہو گئے شخص آپ امتحار سے فیل ہونے لگیں یہی کیفیت ہے جو اقبال کے اندر تھی اور یہی اس کا حل بتاتا ہے آخری ایک فکرہ سنا کے اجازت چاہوں گا پوری دنیا جو ہے وہ جواب شکوہ کو ایک نظم سمجھتی ہے لیکن میں بنیادی طور پر سے ایک نات کہا کرتا ہوں اس لیے کہ کسی بھی نظم کو کسی بھی افسانے کا یا کسی بھی پینٹنگ کا نقطہ اروج اس کی آخری چیزیں ہوتی ہیں آپ نظم پڑھتے جاتے ہیں آخری دو شہروں میں بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے آپ کہانی پڑھتے جاتے ہیں آخری سکرہ راست کھول دیتا ہے آپ پینٹنگ میں فائنل سٹوکس ہو جاتے ہیں پینٹنگ روشنوں کے سامنے آ جاتی ہے اس جواب شکوہ میں جو اقبال کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے جیسے کہتے ہیں الہامی قفیت میں نازل ہوئی ہے جو کمال کی چیز ہے جو جواب اللہ نے دیا ہے اقبال کو اور کمال ہے کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کے لیے آواز سکیا عرش والوں کو بھی کھلتا نہ تھا یہ راہ سکیا تاثرِ عرش انسان کی تگوتا سکیا آگئی خاک کی چھٹکی کو یہ پرواز سکیا غاصل آداب یہ سکانِ زمین کہتے ہیں چوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کہتے ہیں گچھ سمجھا میرے شکوے کو تو رزمہ سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا اللہ کے جواب کا آغاز بڑا کمال ہے شکر شکوے کو کیا غصنِ ادا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے اور پھر اقبال کو جوابات ملتے ہیں چون تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو بتاؤ تو سے مسلمان بھی ہو لوگ بہت ساری چینیں ہیں لیکن آخر میں پوری نظم کا بہاؤ صرف ان دو اشار پہ آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس امت کا ایک ہل ہے کہ قوتِ عشق سے ہر پسک کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور کی محمد سے وفات پانے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز سے کیا نہ ہو قلم تیرے ہیں باہر اداورہ